جے ہند بندیل فرن نیوز 24 میں آپ کا سوگت ہے آئیے بڑھتے ہیں جانسی سے کچھ مک خبروں کی یور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے قلعے کے بارے میں جو 36 سالوں تک پانی میں ڈوبا رہا ایک ایسا قلعہ جہاں اتحاس کا سب سے وشال جوہر ہوا تھا ایک ایسا قلعہ جو مغل شاسک کے جنون اور مہتوکانشی ہونے کی گواہی آج بھی دیتا ہے ایک ایسا قلعہ جیتنے کے لیے مغل شاسک نے ایک ہی رات میں پہاڑ کو بیچ سے پورا کٹوار ڈالا تھا ایک ایسی جگہ جس کا پرمان مہ بھارت تک میں ملتا ہے دوستو بھائی قلعہ ہے چندیری کا قلعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چندیری قلعے سے جوڑے ہوئے کچھ ایسے فیکٹ بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے کبھی سنے ہو نمبر ایک دوستو تیس فیٹ اونچی چٹان پر بنا چندیری کا یہ بھوے قلعہ احتیحاسک شہر چندیری مالوہ اور بندیل کھنٹ کی سیما پر بسا ہے یہ جھانسی سے لگ بگ 110 کلومیٹر کی دوری پر ہے نمبر دو چندرگیری نامک سب سے اونچی پہاڑی پر بنے اس بھوے قلعے کا نرمان کیرتی پال مہاراج نے گیاروی شتابتی میں گر آیا تھا نمبر تین چندیری کا یہ قلعہ پانچ کلومیٹر لمبا اور ایک کلومیٹر چوڑا ہے جس میں تین مکھے دوار ہیں جن میں لوہیا دوار، ہوا پاڑی دوار، کھڑی گیٹ دوار آ دی ہیں نمبر چار راجگھرڈ باندھ کے چھیتر میں اسطح ہونے کی وجہ سے اس کے لئے کے آسپاس ہمیشہ باندھ کا پانی موجود رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ باندھ کے پانی کی وجہ سے یہ قلعہ 36 سالوں تک پانی میں ڈوبا رہا نمبر پانچ چندیری کا اتحاس گیاروی صدی سے جڑا ہوا ہے گیاروی صدی میں چندیری مد بھارت کا ایک پرمک بھیاپار کینڈر تھا نمبر چھے چندیری پر گپت پرتیہار، گولام، تگلک، کھلجی، افغان، گوری، راجپوت، سندھیا ونش نے شاسن کیا رانہ سانگا نے چندیری کو محمود کھلجی سے جیتا تھا نمبر سات بندیلہ راجپوتو دوارہ بنوائی گیا یہ قلعہ چندیری کا پرمک آکرشن ہے اس قلعے کے مکھ دوار کو خونی درواجے کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر آٹھ اتحاس پرسید چندیری کا یودی پندرہ سو اٹھائیس ایسوی کو مگل شاسک بابر ایوام راجپوتو کے مد لڑا گیا تھا اس سمیے قلعہ میدنی رائے کھنگار کے ادھیکار میں تھا نمبر نو کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ بابر کے لیے مالوہ تتھا بندیل گھنڈ کی سیمہ پر ہونے کی وجہ سے بہت مہت ورکتا تھا اس قلعے کے لیے اس نے چندیری کے تتکالین راجہ سے ان کوئی اور قلعہ جو بابر کے ادھین تھا مانگنے کے لیے کہا پرنتو تتکالین راجہ نے انہیں منع کر دیا جس کے بعد بابر اور تتکالین راجہ میدنی کے بیچ یود ہوا جس میں بابر کی جیت ہوئی تھی نمبر دس قلعہ اونچی پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے بابر کی سینہ کے ہاتھی بھاری توپے اور ہتھیاروں کو لے جانا کافی مشکل ہو رہا تھا جس کے بعد بابر نے سینہ کو پہاڑی کاٹنے کا آدیش دیا سینہ نے پہاڑی کو ایک ہی رات میں اوپر سے نیچے کی طرف کاٹ کے ایک ایسی درار بنائے جس میں سے ہو کر پوری سینہ ہاتھی توپوں سمیت قلعے کے ٹھیک سامنے تک پہنچ گئی نمبر گیارہ بابر نے جس پہاڑی کو کاٹا تھا اسے آج کٹا پہاڑیا کٹی گھاٹی کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر بارہ جس سمیہ بابر راجہ کو مار کر یودھ میں جیت گیا تھا اس سمیہ قلعے میں موجود سبھی جھترانیوں نے سویم کو آکرون کاریوں سے بچانے کے لیے ایک وشال چتہ کا نرمان کیا اور سبھی نے اس چتہ میں جوہر کر لیا مدیوگین اتحاس میں چندیری کا جوہر اب تک کا سب سے وشال جوہر مانا جاتا ہے نمبر تیرہ اتحاس کار بتاتے ہیں کہ بابر نے چندیری کا یودھ جیتنے کے بعد کبھی بھی اس قلعے پر راج نہیں کیا اس کے وپرید اس نے قلعے کو دھوست کروا دیا